اسلام علیکم ایوری بان ویلکم ٹو ای برینڈ نی ویڈیو دس اس محمد عدل شریف و اپسو تمامی بس خیر و فید سے ہوں گے جیر فرینڈز اگر آپ لوگ نیکس ٹیر اور ایکسیلون انرجی اپلیکیشن سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور اپنی انویسمنٹ ڈبو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اسی طرح کا ایک اور نیا سکیم مرکیٹ کے اندر آیا ہوا ہے جس کا نام ہے انجی آر انرجی انجی آر انرجی اپلیکیشن کے بارے میں تمام فیکٹس ان فگرز آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یہ لایف پروپ بتاؤں گا کہ یہ واقعی ایک سکیم ہے اور آپ لوگ اس سکیم سے بچیں یہاں پر میں نے فیس بک کے اوپر اور کافی گروپس کے اندر یہ پوزٹ ٹیک ہی ہیں کہ بہت سارے لوگ جن لوگوں کا لاز ہو گیا ہے اس کے اندر ایکسی لون کے اندر اور نیکسٹرہ کے اندر تو وہ ان لوگوں کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ لوگ انجی آر ایک نئی اپلیکیشن آپ لوگ اس کے اندر آ جائیں ہم پچھلے تین مہینوں سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہمیں انویسٹمنٹ کے اوپر اتنے پرسنٹ ریٹارمنٹ مل چکا ہے کوئی کہتا ہے میں نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے تو اس کے اوپر مجھے دو لاکھ اس کی ارننگ ہو چکی ہے اور جو اس کی کہہ رہا ہے کہ جو پرنسیپل انویسٹمنٹ اماؤنٹ تھی وہ بھی میں نے اپنی ویڈرہ کر دیا اور میں نے پروفٹ بھی لے لیا ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور میری ٹیم کا حصہ بنیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کے فیکس بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ خدا رہا آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ اپلیکیشنز ہیں یہ ساری کی ساری فیکس ہیں ابھی میں یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں پروف دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں ngr01.com یہ اس کی ایک ویب سائٹ ہے مطلب کوئی پراپر ویب سائٹ نہیں ہے 01 اب اس طرح کی اس کا مطلب ہے کہ ngr already ایک original جو ویب سائٹ ہے جو کہ اس طرح کے انویسٹمنٹ کے کام کے اوپر کام ہی نہیں کرتی ان پلانز کے اوپر یہ انہوں نے ایک ڈمی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے افراد کے لیے جس کا نام انہوں نے ngr رکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہ ڈریکٹ آپ کو اس کے اندر اس کے بارے میں کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دیتے بلکہ ڈریکٹ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ آئیں اور اس کے اندر ریجسٹر کر لیں تو سب سے پہلا ان کا افراد کے ان کی کوئی پراپر ویب سائٹ نہیں ہے جس سے ایک پروفیشنل یہ لگے کہ یہ واقعی میں کوئی بزنس ہے اور انویسٹمنٹ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر پلی سٹور کے اندر آتے ہیں پلی سٹور کے اندر آئیں تو یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر تقریباً جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور ریویوز صرف اور صرف دو ہزار لوگوں نے دیئے ہیں اور یہ بھی تقریباً سارے کے سارے پیڈ ہیں اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے پیڈ ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کے ریویو ریل بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ لوگوں کو پروفیٹ تو دیتی ہے لیکن کچھ ٹائم کے لیے جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ ایکسیلون اور نیکسیرہ نے آپ لوگوں کے ساتھ پراد کیا ہے پہلے سٹارٹ میں جب وہ آئی تھی تو لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کو ویڈرار مل رہا ہے لیکن ابھی جو پچھلے چار پائنچ دنوں سے آپ لوگوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اس کے اوپر شور شرابہ کر رہا ہے کہ ان کا نقصان ہو گیا ان کا لاؤس ہو گیا اور ان کے اتنے لاکھ روپے اس کے اندر ڈوب گئے تو وہ لوگوں کی اپنی غلطی تھی جس طرح ان جی آر کے بارے میں کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ بہتی ریل ویب سائٹ ہے آپ لوگ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں آپ لوگ اس کے اندر آئیں کام کریں تو اس طرح سے ان کے بارے میں بھی یہی کھا جاتا تھا کہ آپ لوگ آئیں سٹارٹ میں دو لوگوں کو پروفیٹ ہو رہا تھا اور ابھی بھی یہ لوگوں کو ان جی آر پروفیٹ دے رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروفیٹ نہیں دے رہی لیکن یہ ابھی لوگوں کو اپنے جال کے اندر پسا رہی ہے اور آپ لوگ بھی اس کے جال کے اندر پس جائے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ آج بند ہو جائے ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد بند ہو جائے لیکن اس نے جب اس کا اپنا ٹارگٹ پورا ہوگا سکیم کرنے کا تو اس نے بھاگ جانا ہے یہ تو تھا اس کا دوسرا پروف ابھی میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک اور پروف دیتا ہوں اور وہ پروف یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد ہم جو ان جی آر ویب سائٹ ہے یہ اپلیکیشن ہے یہ کمپنی جو اپنے آپ کو شوق کر رہے ہیں یہاں پر ہم آ کے چیک کر دیں اگر تو وہ یہاں پر ریجسٹرڈ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویلڈ کمپنی یہ پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ ہے وہ آپ لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر یہاں پر ریجسٹرڈ نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسن سکیم ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان جی آر انرجی میں نے سرچ کیا یہاں پر نیچے آئیں نیچے آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ اس طرح کی کمپنیز اپلیکیشن یا جو ادارے ہوتے ہیں جو آپ سے انویسٹمنٹ لیتے ہیں آپ کے ساتھ مداربہ کرتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ پارٹنشپ کر کے آپ لوگوں کے یہاں پر پیسہ لے کہ انویسٹ کرتے ہیں اس کے پر آپ کو پروفٹ دیتے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پر وہ ریجسٹرڈ ہونی چاہیے لیکن یہ کمپنی یہاں پر ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کا جو تھرڈ پروف ہے وہ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دو ہزار منیمم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پر آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو لالج دیں گے ایسا ایسا کرتے کرتے ہیں جب ان کی ایک خاص ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ ہم نے ایک لاکھ کا ایک روڑ کا یا اتنے کا سکیم کرنا ہے اور اتنے پیسے لے کے باگ جانا ہے تو جب ان کے اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چلے جائیں گے انہوں نے اپنی کمپنی بند کرنی ہے اور آپ کو یہ ملے گی بھی نہیں جس طرح سے ابھی آپ لوگ ایکسیلون انرجی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس انجی آر کے سکیم سے بھی بچنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی سکیم سے بچ سکیں تاکہ وہ بھی شیئر کرنا ہے